موسیقی 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 پیڈی آئی کے لانگ مارچ میں چند گھنٹے باقی آج دپہر و آہور سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہوگا لیورٹی چاک میں تیاریاں مکمل خصوصی کنٹینرز تیار ساؤنڈ سسٹم نسپ عمران خان کا راب گئے لیورٹی چاک کا دورہ مارچ کی تیاری کا جائزہ لیا پی ٹی آئی لانگ مارچ نے مرٹے کے لیے وفاقی حکومت کی تیاریاں بھی مکمل وزرعظم شہباز شریف کی زیر صدارت جلاس میں حکمت عملی کا جائزہ لیا گیا وزارت داخلہ نے لانگ مارچ سے متارک پلان پیش کیا شہر اقتدار فولادی قلعہ میں تبدیل ایف سی رینجرز اور سن پولس کی بھاری نفلی تعینات ہوگی آنسو گیس کے ہزاروں شیل پولس کے سپرد کر دیئے گئے زندگی میں بڑے بڑے لوگوں کو بدلتے دیکھا جن کو قریب سمجھتا تھا وہ امتحان کے وقت بدل گئے عمران خان کا شکوہ کہا ان کے مطابق فوج حکومت کا ادارہ ہے چاہتا ہوں فوج کا امیج خراب نہ ہو واضح کی اسٹیبلشمنٹ سے ملاقاتوں میں صرف شفاف الیکشن کی بات کی آپ کسی کو میر جعفر کہیں میر صادق کہیں آپ کے پاس کوئی شواہد نہ ہو تو زہری بات ہے اس کی جتنی بھی مضمت کی جائے یہ کم ہے غدار کہنا نیوٹر کہنا جانور کہنا اس لیے نہیں ہے کہ میرے ادارے نے میری اجنسی نے آرمی چیف نے غداری کی یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے ان کی ادارے نے غیر آئینی غیر قانونی کام کرنے سے منکار کر دی پہلی کے عدم اعتماد ناکام بنانے کے لیے ایکسٹینشن کی آفر کی گئی اگر سپائے سالار غدار یا میر جعفر ہیں تو زندگی بھر کے لیے آرمی چیف بننے کی پیش کش کیوں کی رات کی اندھیرے میں ملاقاتیں کیوں کرتے ہیں ملکی تاریخ میں ڈی جی آئی ایس آئی کی پہلی پریس کون پریس ندین انجم نے کہا کہ پہلی سے غیر قانونی کام سے انکار کیا تو غدار میر جعفر اور میر صادق کہا گیا کسی نے سرکاری سطح پر عرصت شریف کو دبائی سے نکلنے پر مجبور نہیں کیا تو وہ کون تھے جنہوں نے انہیں وہاں سے جانے پر مجبور کی یہاں پر یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ یو اے ای روانگی سے منسلک دستاویزی معاملات کو کس نے سلے لیانتے ہیں کس نے انہیں مسلسل یہ باور کرایا کہ وہ پاکستان واپس نہ آئیں ورنہ انہیں مار دیا جائے گا کس نے انہیں یقین دلایا کہ ان کی جان بیرون ملت خاص طور پر کینیا جیسے ملت میں محفوظ ہے بہت سے سوالات جواب طلب ہیں عرصت شریف کی وفات سے کس کو فائدہ ہوگا؟ عرصت شریف کینیا کیسے پہنچے؟ خورم نامی شخص کون تھا؟ عرصت شریف کی وفات کی خبر کس نے پھیلائی؟ ڈی جی آئی اس پی آرم نے سوالات اٹھا دیئے وہ ملک چھوڑنے پر مجبور کیا گیا خبر پخمخہ حکومت نے عرصت شریف کو تھریٹ الیٹ جاری کیا وہ ملک چھوڑ کر جانا نہیں چاہتے تھے ای آر وائی کے سلمان اقبال کا نام بار بار آتا ہے سلمان اقبال کو وطن لاکر تحقیقات کرنے کو ضروری قرار دے دیا یہ وردی پہنے ہوئے پینتیس پینتیس چالیس چالیس سال نوکری کے بعد کوئی غداری کا توق لڑکا کے گھر نہیں جانا چاہتا ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں مگر ہم غدار اور سادشی حرکز نہیں ہو سکتی ہیں ایک بہت مشہور سکالر نے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کہ اگر پاکستان کو توڑنا ہے تو پہلے اس کی فوج کو کمزور کرنا ہوگا غلطی ہو سکتی ہے کمزوری ہو سکتی ہے لیکن ہم غدار نہیں جھوٹے بیانی کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کیا گیا آرمی چیف کے خلاف پروپگینٹر کیا گیا پاک فوج سے سیاست میں مداخلت کی توقع کی گئی لیکن ہم نے کوشش کی کہ سیاست جماعتیں مل کر مسائل حل کریں ڈی جی آئی ایس پی آل لیفٹن اینڈ جنرل بابر افتخار کی بزاہت ایجنٹ کے تحت فوج کے خلاف بیانیاں پروانہ چڑھایا گیا آرمی چیف نے سبر کا مظاہرہ کیا واضح کر دیا کہ آرمی چیف کی تاریناتی اپنے وقت پر ہوگی آرمی چیف نے گیارہ مارچ کو کامرہ میں سابق وزیر آزم سے خود اس کا تذکرہ کیا تھا جس پر انہوں نے فرمایا کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہمارے لیے یہ حیران کن تھا جب ستائیس مارچ اسلام آباد کے جلسے میں کاغذ کا ایک ٹکڑا لرائے گیا اور ڈرامائی انداز میں ایک ایسا بیانیاں دینے کی کوشش کی گئی جس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا پاکستان کے اداروں بالخصوص فوج کی لیڈرشپ کو نشانہ بنایا گیا اور ہر چیز کو غداری اور ریجیم چینج آپریشن سے لنک کر دیا گیا آرمی چیف نے سابق وزیر آزم سے گیارہ مارچ کو سائفر کا ذکر کیا سابق وزیر آزم نے کہا یہ کوئی بڑی بات نہیں بعد میں جلسے میں کاغذ لہرا دیا جس پر حیرانی ہوئی ڈی جی آئی سپی آئر بابر افتخار کی نیوز کانفرنس سوال کیا سائفر کو چھپانے والوں کے نام کیوں نہیں لیے گئے کیا ان کے خلاف کوئی کاربائی ہوئی جب ملک میں یہ ماہول ہوگا لاکھوں نہیں میں ہزاروں کہ دوں لوگ آ جائیں گے آج ریوز کے انکر پرسن شاکت پراشا نے پریس بریفنگ کے دران ڈی جی آئی ایس آئی اور ترجمان سے سوالات کیے سوال کیا کہ ملک میں سیاسی جواد کا لاغ مارچ کیوں ہوگا لیکن دوسری جانے ملک کی قیادت بیرون ملک ہے ایسے وقت میں سیاسی قیادت کو قوم سنے گا عمران خان نے سائفر کے ذریعے واردات کی ان کا مقصد ملک کو تقسیم کرنا ہے عمران خان اداروں کو اپنے تابع کرنا چاہتے ہیں خاجہ آصف کے الزامات عرشت شریف قتل کے تانے بانے سلمان اقبال اور عمران خان سے ملتے ہیں وزیر داخلہ رانسان اولا کا دعویٰ کہا عمران نیازی کا مقروع چہرہ آج کھل کر سامنے آ گیا سائفر ایک حقیقت تھی اور حقیقت ہے ایسا کوئی بیانیاں نہیں گھڑا جس سے ملک کو نقصان ہو شاہ محمود قریشی کا رد عمل خواد چوزی کا کہنا ہے کہ اداروں کی پرس کانفرنس کا جواب نہیں دے سکتے واضح کیا کئی پی حکومت کے کہنے پر عرشت شریف باہر نہیں گئے ہمیشہ موقف رہا فوج کو سیاسی عمل میں حصہ نہیں لینا چاہیے سیاسی جماعت اور اداروں نے ماضی سے سبق سیکھا ہے پہلے دن سے کہتے تھے کہ سائفر ایک ڈراما ہے کمرزمان کائرہ کہتے ہیں خان صاحب کی کوششوں کو کامیاب ہونے نہیں دیں گے سائفر کی تحقیقات کے لیے ایف آئی نے سابق سیکیٹری غارجہ سوحیل محمود کو طلب کر لیا سابق وزری آزم عمران خان کے پرنسپل سیکیٹری آزم خان کو بھی دوبارہ طلبی کا نوٹس جاری دونوں کو آٹھ پیش ہونے کی ہدایت مقتول صحافی عرشت شریف کو اسلاعباد کے ایچ الیون قبرستان و سپردخاق کر دیا گیا نمازی جنازم میں سیاسی اور سماجی رہنماؤں اور صحافی سمید عبام کی بڑی تعداد میں شرکت عمران خان نے لاہور میں غائبانہ نمازی جنازہ ادا کی عرشت شریف کو دو گولیاں لگی موت سر اور دائیں پھیپڑے پر گولیاں لگنے سے ہوئی پنس میں ہونے والے پوس ماتم کی ابتدائی رپورٹ سامنے آگئی حتمی رپورٹ فرنسپ کے بعد تیار کی جائے گی دوشہ خانہ کی سرکاری ریکارڈ سے عمران خان کے لیے نیا پنڈورا باکس کھل گیا دوزار انیس کے بعد عمران خان نے عرب ممالک سے ملنے والا کوئی تحفہ ظاہر نہیں کیا تہل کا خیز انکشاف عمران خان نے عرب ممالک کے دس دورے کیا اور ملنے والی قیمت تحائف چھپائے کراچی میں سلاف متاثرہ بچی سے زیادتی کیس میں اہم پیش رافت متاثرہ بچی نے زیادتی کرنے والی ملزمان کو عدالت میں شناخ کر لیا عدالت نے دونوں ملزمان کو چار روزہ جسمانی ریمانچ پر پولیس کے حوالے کر دیا روسی صدر پیوٹن کہتے ہیں مغرب کی حاکمیت کمزور ہو گئے سعودی عرب سے تعلقات وسیع کریں گے سعودی ولی اہد متوازن تیل منڈیو کی حمایت کر رہے ہیں سعودی عرب کی برکس تنظیم میں شمول تعلان موسکو میں تقریب سے خطاب میں کہا چین سے تعلقات خراب کرنے میں امریکہ غلطی پر ہے روس کو یوکرین میں جوہری ہتیار استعمال کرنے ضرورت نہیں اسٹرڈیجک استحکام کے لیے امریکہ سے دوبارہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں چینی صدر نے امریکہ کو ساتھ مل کر چلنے کے لیے راستے تلاش کرنے کا مشورہ دے دیا چینی صدر شریف اینپنگ کی تیوان میں غیر ملکی مداخلہ کی مضمت کہا کہ تیوان کے اتحاد کے لیے طاقت کے استعمال کے حق سے دس بردار نہیں ہوں گے آج کی دنیا نہ تو پرام ہے اور نہ ہی پرسکون چین سعودی عرب سے تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے اور عالمی اور علاقائی امور میں سعودی عرب کے کردار کی حمایت کرتا ہے چینی وزیر خارجہ کا اجلاس سے خطاب سعودی وزیر خارجہ نے کہا سعودی عرب تعلقات میں چین کو ترجیحی مقام پر رکھتا ہے ہم ون چینہ اصول پر کاربند ہیں سعودی میڈیا کے مطابق فرقین نے مشترکہ سیاسی کمیشن کے لائے عمل پر دسخط کر دیئے